ویلکم بیک آج کے اس ویڈیو میں ہم اس پارٹ کو ڈیزائن کریں گے اس پارٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے کوئی سا ایک ویو ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیٹسے ہم ٹاپ ویو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ڈیفرنٹ کروز اور لائنز کے ذریعے اس کی ڈیمینشنز کو اس کے جو ڈیفرنٹ فیچرز ہیں ان کو جوائن کرنا ہے تو جہاں کہیں بھی اس طرح کا پارٹ آجائے اس میں ہمیں ڈیمینشنز کے ساتھ ساتھ ریلیشنز بھی ایٹ کرنے ہوں گے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہوئے ریلیشنز اور ڈیمینشنز دونوں ایٹ کرنی ہے اس پارٹ کی ڈرائنگ ان ڈیمینشنز کے اکارڈنگ ہم اس پارٹ کو ڈرائنگے تو یہ والی جو ہمارے پاس یہ والا جو ویو ہے اس کو ڈراؤ کرنے سے ہمارے پاس maximum جو پارٹ ہے وہ ڈراؤ ہو جائے گا تو یہ والا ہم کسی بھی پلین میں ڈراؤ کر سکتے ہیں رائٹ فرنٹ ٹاپ کوئی بھی ہم سیلیکٹ کر کے یہ والا جو سکیچ ہے اس کو ڈراؤ کریں گے اور پھر اس کو ڈفرنٹ لیولز پر ایکسڈگی کریں گے میں ایک ہی سکیچ دراؤ کروں گا اور اسی کو ایکسڈگی کریں گے ہم بعد میں step by step تو start کرتے ہیں اس کو file new part design میں جاتے ہیں اور اپنا required plane کوئی سا plane select کر سکتے ہیں let's suppose میں یہاں پہ top plane select کر لیتا ہوں top plane کو select کریں گے اور یہاں پہ sketch میں جائیں گے اب یہاں پہ ہم start لیں گے اس کا تو center center والا تین ہمارے پاس different circular features ہیں جہاں سے ہم start لے سکتے ہیں اب اگر ہم یہاں سے origin اپنا start لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا یہ والا تو in line آئے گا circle لیکن اس circle کے لیے ہمیں again dimensions دینی پڑیں گی تو بہتر یہ ہے یہاں پہ ہم اپنا origin select کریں اس circle میں اور اس کے بعد ہم یہ والا جو دونوں circles ہیں وہ easily draw کر سکتے ہیں تو اسی circle center circle سے ہم start کرتے ہیں origin سے دو circles میں یہاں پہ draw کر لیتا ہوں similarly اسی کے in line یہاں پہ میں دو circles draw کر لیتا ہوں اور اسی کے اوپر میں یہاں پہ مزید دو circles draw کر لیتا ہوں ان circles کو required dimension بھی دے دیتے ہیں ابھی سہی ہم ساتھ ساتھ dimensions بھی دیتے جاتے ہیں سو ٹوینٹی ٹو اور فورٹی فور ہمارے پاس ان کی dimension ہے similarly ان circles کی بھی dimension as per our drawing 8 and 20 mm اور similarly جو اوپر والے circles ہیں ان کی بھی ہم dimension دے دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم relations اور dimensions کچھ اور add کرتے ہیں تو اندر والے circle کی ہمارے پاس 16 آ جائے گی اور باہر والے circle کی ہمارے پاس 32 mm اور ان کا جو distance ہے from center point to this center point that is 72 اور similarly جو یہ والا distance ہے from this to this point that is also 72 لیکن ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ والے circles blue ہے اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے کیونکہ ہمیں ایک relation add کرنا ہے relation کونسا add کرنا ہے اگر اسی کو ہم تھوڑا سا drag کرتے ہیں تو ہمیں پتا لگ جائے گا کیوں ہمارے پاس یہ ابھی تک blue ہے یہ ابھی بھی move کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک horizontal relation missing ہے تو یہ والا point select کرنا ہے control press کرنا ہے اور origin کو select کر لینا ہے ان کو آپ پس میں relation ہم دے دیں گے make horizontal کا تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس black ہو گیا similarly یہی چیز ہم نے یہاں پہ بھی کرنی ہے اس point کو select کرنا ہے control press کرنا ہے origin کو select کر دینا ہے یہاں پہ میں relation دے دوں گا make vertical تو یہ میرے پاس جو ہے وہ اس time black ہو جائے گی بس باقی اب ہم نے curves اور lines کے ذریعے join کرنا ہے تو اگر ہم drawing میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک line ہے اس کے بعد curve ہے curve ہمارے پاس کس طرح آئے گا اسی cursor کو ہم دوبارہ لے کے جائیں گے واپس تو اب کی بار ہمارے پاس curve select ہوگا again میرے پاس line آگئی ہے دوبارہ میں اس کو واپس لے کے جاؤں گا تو میرے پاس curve select ہوگا تو یہ والا curve جو ہے میں almost اس point پہ لاکے click کر دیتا ہوں press escape اس کو میں نے اندر کی طرف کرنا ہے تو اس کو میں delete کر کے again میں یہاں پہ three point arc select کر لیتا ہوں اور اس کو میں draw کر لیتا ہوں کیونکہ یہ والا جو curve ہے مجھے تھوڑا سا اس طرف چاہیے تو اب میں relations اور dimensions ایڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ مارے پاس اس curve کا جو relation ہے dimension ہے that is 10 mm اور اس کا جو distance ہے from origin horizontal distance is 29.19 mm اور vertical distance اس پہ اس پہ تک کا vertical distance میرے پاس 34.93 mm okay یہ میرے پاس جو ہے وہ اس time define ہو چکا ہے اس کا distance again ہم next curve کی طرف جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے 100 mm define کرنا ہے اور ایک اور چیز میں یہاں پہ بتاتا جاؤں میرے یہاں پہ basically complete black ہو گیا اگر آپ draw کر رہے ہیں اور آپ کے کوئی بھی ایک line blue ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی relation add نہیں ہوا میں نے جب یہاں پہ automatically draw کیا تھا اس کا curve تو یہاں پہ automatic relation define ہو چکے ہیں یہاں پہ نہیں ہوا ہے تو یہاں پہ ہم کس طرح دیں گے اس کو click کرنا ہے اور اس کو tangent کر دینا ہے similarly اگر یہاں پہ آپ کا نہیں ہوا تو یہاں پہ click کر کے tangent دے دیں similarly یہی چیز میں نے یہاں پہ کرنا ہے curve control press کیا ہوئے اور circle select کریں گے ان کو بھی کر دیں گے make tangent تو یہ میرے پاس اس time سارے کے ساری lines black ہو چکی ہیں next دوبارہ آتے ہیں 3.r اور یہ دو points select کریں گے اور ان کو بھی relation دے دیتے ہیں smart dimension اور smart dimension سے میں پاس جو radius ہے that is 45 اور again میں ان کو بھی relation دے دوں گا یہ والے دونوں curve select کریں گے make tangent similarly یہ والے دونوں curve select کریں گے and make tangent تو یہ بھی میرے پاس black ہو چکی ہے finally line command اور ان دونوں points کو ہم نے tangent relation کے ساتھ join کرنا ہے یہاں پہ میں لے کر آنگا tangent relation automatically دیا جائے گا یہ میرے پاس black ہو گئی اب میں پاس sketch اس time completely define ہے اب میں نے different levels پہ extrusion دے نیا ہے وہ بھی ذرا دیکھیں extrusion ہم کس طرح دے سکتے ہیں again ہم اس کی اگر drawing دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو center والا circular feature ہے وہ ہمارے پاس total dimension اس کی یہ والی جو complete dimension 38 mm ہے وہ ہمارے پاس اس کی dimension آرہی ہے 38 mm similarly جو باقی features ہیں وہ کچھ offset distance پہ ہے تو ان کو ہم کس طرح دیں گے سب سے پہلے ہم features میں جاتے ہیں extruded ball space میں جاتے ہیں اور یہاں پہ میں اپنا جو center والا part ہے اس کو سب سے پہلے extrude کرتا ہوں along the mid plane 38 mm click ہو کے again میں اسی sketch کو select کروں گا اور extruded ball space میں جاؤں گا اور next feature اپنا select کرتا ہوں اس کو میں نے total extrusion دینی ہے so that is اگر ہم drawing میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ جو total extrusion میں نے دینی ہے that is 10.5 mm تو 10.5 mm میں اس کو extrusion دوں گا اور جو offset distance دینا ہے that is from sketch plane نہیں from offset distance دیں گے اور یہاں پہ میں 8.5 mm میں نے offset distance دینا ہے click ہو کے کریں گے تو یہی چیز ہمارے پاس یہاں پہ extrude ہو جائے گی اس کے بات next میں نے جو circular regions ہے ان کو extrude کرنا ہے again sketch میں جاتے ہیں extruded ball space میں جاتے ہیں اور جو next میرے پاس یہ والے جو contours ہیں ان کو میں نے extrude کرنا ہے دونوں کے extrusion میرے پاس same ہے تو ان دونوں کو میں select کرلوں گا offset distance ہم اتنا ہی رکھیں گے 8.5 mm اور ساتھ میں ہم نے جو extrusion دینی ہے that is 15.5 mm یہ والی اگر ہم again drawing میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس 15.5 mm اور یہاں پہ offset distance ہم دینے کے بعد 15.5 mm ہم نے اس کو extrude کرنا ہے تو وہ ہم نے یہاں پہ کر دیا click OK کریں گے تو یہ والا feature میرے پاس half feature یہاں پہ draw ہو گیا ہے اب اسی طرح اسی procedure کو adopt کرتے ہوئے بھی ہم draw کر سکتے ہیں دوسرا half feature لیکن ایک اسان طریقہ ہے کہ ہم یہاں پہ directly یہ والا جو top plane ہے اس کو میں select کرتا ہوں mirror میں جاتا ہوں یہاں پہ required features to mirror select کر لیتے ہیں click OK تو یہی چیز میرے پاس یہاں پہ دوبارہ draw ہو جائے گی تو اس طرح ہمارا جو part ہے وہ complete ہے اس کو finally ہم appearance بھی دے دیتے ہیں تو یہاں پہ میں appearance میں جاؤں گا metal میں جاؤں گا اور steel کی میں اس time appearance دے دیتا ہوں یہ صرف ایک part کو ہوئے again ہم دوبارہ دیں گے تو ہمارے پاس total پورے part کو appearance دی جائے گی تو آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کا part ہم کن steps کو فالو کرتے ہوئے ہم نے draw کرنا ہے اس میں ہم نے relations کا خاص خیال رکھنا جہاں پہ curves آ جاتی ہیں still اگر کوئی question ہے تو اسی ویڈیو کو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتیا ویڈیو